مسلمان مسجد کے اندر داخل ہوا دایا پاہو مسجد کے اندر رکھا اللہم افتح لی ابواب و رحمت کا اللہ میرے لئے رحمت کے دروازے کھول دے یہ دعا کی اب مسجد کے اندر آ کر بیٹھ گیا نماز کے انتظار میں ذکر کر رہا ہے عبادت کر رہا ہے خموشی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اللہ کے گھر کے اندر نماز کے انتظار میں بیٹھنا اس طرح ہے جیسے وہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے نماز کے انتظار کے اندر بیٹھنا ایک آدمی دس مندہ مٹ پہلے آگیا مسجد کے اندر خموشی کے ساتھ مسجد کے اندر بیٹھ گیا اب زبان سے تصویر بھی نہیں کر رہا زبان سے قرآن پاکی تلاوت بھی نہیں کر رہا خموشی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اللہ کے گھر کا احترام دل کے اندر ہے اللہ کے معبوب فرماتے ہیں وہ مسلمان بندہ نماز کے انتظار میں بیٹھا اللہ نے نماز کے برابر عجر و سواب اس کے نامہ عمال کے اندر لکھ دیا ادھر جب نماز شروع ہوتی ہے جماعت کے ساتھ نماز کے لئے کھڑا ہوا اللہ ستائیس نمازوں کے برابر عجر و سواب اس کے نامہ عمال کے اندر لکھ دیتے ہیں گھر کے اندر نماز پڑھی ایک نماز کا سواب ملے گا مسجد کے اندر تکبیر اللہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ستائیس نمازوں کا سواب ملے گا محجد مقصہ کے اندر ایک نماز پڑھی پچیس ہزار نمازوں کا سوا ملے گا محجد نبوی مدینہ تیبہ کے اندر ایک نماز پڑی پچاس ہزار نمازوں کا سوا ملے گا بیت اللہ کے اندر محجد حرام کے اندر ایک نماز پڑی ایک لاکھ نماز کے برابر عجر و سوا ملے گا اس لیے یہ مساجد اللہ کا گھر ہے اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ مقام ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے مولانا رومی رحمت اللہ تعالیٰ ایک واقعہ لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک امیر آدمی اور اس کا گلام جا رہا تھا اور جو گلام تھا دل کے اندر خوف خدا تھا مسلمان تھا دیکھا مسجد کے اندر نماز کا وقت ہے اپنے آقا سے کہا آقا مسجد کے اندر جانا چاہتا ہوں نماز کا وقت ہو گیا ہے اس نے کہا ٹھیک ہے میں بہر رکھتا ہوں اور تو جا مسجد کے اندر جا کے نماز پڑھ کے جلدی واپس آ جا وہ مسجد کے اندر جاتا ہے سب ایمان والا مسلمان بندہ اللہ کے گھر کے اندر بیٹھتا ہے کلبی سکون ملتا ہے اس در پر آ کر تو بڑے بڑے بیماروں کو شفاہ مل جاتی ہے کلبی سکون حاصل ہو جاتا ہے وہ مسجد کے اندر آتا ہے اللہ کی عبادت کے اندر مشکول ہو جاتا ہے سکون ملتا ہے نمازی مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکل دے جا رہے ہیں وہ باہر امیر آدمی جو آقا تھا امیر آدمی تھا دیکھتا ہے مسجد سے سارے بندے باہر آگئے میرا جو ہے غلام مسجد کے اندر کیا کر رہا ہے اس نے کہا آواز لگائی کہ اے میرے غلام باہر کیوں نہیں آتا کون سی چیز ہے جو تجھے روکے ہوئے ہیں اس پر غلام نے بڑا عجیب جملہ کہا اس نے کہا جو چیز تجھے اندر آنے سے روکے ہوئی ہے وہ مجھے باہر آنے سے روکی ہوئی ہے جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے باہر نہیں آنے دیتا اصل اللہ کے گھر کے اندر سکون ہے اللہ کے گھر کے اندر انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اللہ کے گھر کے اندر انسان جب دامر پھلاتا ہے اللہ جوڑیاں بربر کر اس کو عطا کرتا ہے